پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صد اللہ خان ہوں عمران خان پر حملے کا معاملہ ابھی تک ایک معاملہ بنا ہوا ہے اس پر ابھی تک جو تحقیقات ہونی چاہیے تھیں جو حقائق ہمارے سامنے آنے چاہیے تھے اس میں سے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک سامنے نہیں آئیں اور اس پر پھر دونوں طرف سے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں ایک فورنزک ریپورٹ ہے جس پر پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ حقائق سامنے لا رہی ہے اس پر جو کاؤنٹر آرگومنٹس ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں آج ملزم کے وکیل نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے رانہ ساناولہ نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے اپنے طور پر اس پر بہت سارے سوال اڑھائے ہیں تو امنان خان پر ہونے والا جو حملہ ہے اس میں جو سوال ابھی تک ہوا میں معلق ہیں اور ان کے جوابات نہیں مل رہے اس کی وجہ کیا ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے تمام چیزیں ہم رکھیں گے مشرد اخلا پنجاب عمر صفرات چیمہ صاحب کے سامنے عمر صفرات چیمہ صاحب بہت شاہدہ خوش آمدید پروگرام میں سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے کہ آج جی ایٹی پر بہت سارے سوال اٹھیں رانہ ساناولہ صاحب نے بھی اٹھائے ہیں جو ملزم کا وقت ہے میاں دعوت صاحب انہوں نے بھی یہ سوال اٹھائے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایٹی پنجاب حکومت نے عمران خان کی خواہش پر بنائی ہے اور اس جی ایٹی میں غلام محمود ڈوگر صاحب کو بھی عمران خان کی خواہش پر شامل کیا گیا ہے اور جو ویڈیوز اس جی ایٹی کے ریکارڈ کا حصہ بننی چاہیے تھے خاص طور پر وہ ایک ویڈیو جس میں عمران خان کے گارڈ جو ہیں وہ گولی چلاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں اس کو اس کے ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا تو بہت سارے سوالات آج جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں اس جی ایٹی کے اوپر کیا کہیں گے آپ سر شکریہ حصد اللہ خان سب سے پہلے تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ اس میں کوئی پیشرفت نہیں ہوئی اس حوالے سے ایک پچھلے ڈیوٹ ماہ سے جو ہے جی ایٹی نے جتنی انویسٹیگیشنز کی ہیں جو فورندک رپورٹس آئیں اس میں بڑی اہم پیشرفت ہوئی ہیں کیونکہ پاکستان مسلم لنگ نون اور فاقی حکومت کے وزراء اور ان کے درباری ترجمان جو بیانیاں ایک جھوٹ کا پلندہ جو ہے جو ہے ایک پڑی لکھی ایک لکھی لکھائی جو جو افثانوی قسم کی جو بیانات دے رہے تھے اور جس طرح کا تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جناب یہ تو ایک مذہبی جنونی شخص ہے یا اکیلا شخص ہے اس نے خود صحیح کر دیا حالانکہ اس سے پہلے آپ کے سامنے پوری ایک سیریز تھی پلوٹ کی کس طرح سے کیمپین بیلڈ اپ کیا گیا کل فواد چوزی صاحب نے میں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں بڑا ڈیٹیل میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اس طرح سے جو ہے وقاس ستی کی ویڈیو پھر اس کے بعد مری مورنگزیب جاویز لطیف نے جو پریس کانفرنس کی اور پھر جو ایک دن پہلے بھی ان کے جو مقامی جو لیڈران ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی صرف باقی کے بعد بھی جو رویہ جو فاقی حکومت ہے جس طرح بیانیاں بنانے کی کوشش کرتے رہے اپنے سہولتکاروں کے ساتھ مل کے جو چند ایک جنرلسٹ ان کے اپنے کلوز پینل پہ موجود تھے جو ان کو مددکار ثابت ہو رہے تھے کہ ایک مقصود طرح کا بیانیاں جو حقائق سے بلکل برعکس تھا کیونکہ اب جو تحقیقات سامنے آئی ہیں اس میں یہ چیز تو بڑی واضح ہوگی ہے کہ یہ نویر جو حملہ آورت تھا یہ کسی طور پر بھی نہ مذہبی جنونی ہے نہ ہی کوئی اس کا تعلق کسی جو ہے بنا کے جس کو بیانیاں جو پیش کرنے کی کوشش کرتے رہی مسلم لنگ نون خاص طور کے اوپر دوسرا جو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک ہی شوٹر ہے وہ بھی اب جو فرنسک اور جو جی آئی ٹی کی انویسٹیگیشن آئی ہیں اس کے اندر یہ بڑا واضح ہو گیا ہے کہ حملہ آور ایک نہیں بلکہ تین حملہ آور تھے جنہوں نے عمران خان اور مارچ کے شرقہ کے اوپر اس نے جائے فائرنگ کی اور تیسرا جو بہت ہی جو ایک مین ان کا بیانیاں جو یہ بلڈ اپ کرنے کوشش کرتے کہ جو موظم جو ہمارا کریکن صاحب کا ہمارا ساتھی جو شہید ہوا اس سے نمید کو پکڑتے ہوئے شوٹر کو وہ جو ہے وہ عمران خان کے گارڈ جو کنٹینر کے فائر سے جو ہے وہ ہوا ایسا وہ بھی جو فرننسک کی رپورٹس آئیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو سیکیورٹی گارڈ تھے ان سب کا جو اسلح جو ہے اس کی جب فرننسک کیا گیا انیلیزس تو اس میں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کلیر نکلے کہ ان میں سے کسی نے بھی جو ہے وہ وہاں سے فائر نہیں کیا جہاں تک یہ بات آپ کر رہے ہیں وہ نوید کے وکیل کی اور یہ بھی یہ اتفاق نہیں ہے کہ یہ میاں داؤ جو ہے یہ مسلم لگن کا بلکل ایک قریبی ان کا حصہ ہے اور اسی طرح باقی بھی جو ممبران ہیں جس طرح سے اس کی پشت بنائی کر رہے ہیں نوید کی اور اس کا کیس لڈننگ کیس بھی میاں داؤد نے تو آج انکار کی اس بات سے وہ کہہ رہا ہے کہ میرا مسلم نوید کے ساتھ دور دور تعلق اگر آپ دیکھیں تو میاں داؤد کے بیانیے میں اور نوید کے بیانیے میں کسی طور پر بھی کوئی اس میں فرق نہیں ہے اور جتنی اہمکانہ گفتگو میاں داؤد نے کی ہے اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے آج اجرے سر رانہ سناؤلہ صاحب کو ذرا سنیے گا رانہ سناؤلہ نے کنفرس میں اس حوالے سے کیا کہا ہے پھر میں آپ کے سامنے سوال لکھتا ہوں جی ای ای ٹی جو ہے اس کی سربراہ جو ہے وہ غلام حمدڈوگر جو ہے نا وہ کر رہا ہے آپ مجھے بتائیں کہ غلام حمدڈوگر جو ہے اس کی کتنی متنازعہ جو ہے وہ پوزیشن ہے اور اس آدمی کو جی ای ٹی کا سربراہ بنایا اور اس جی ای ای ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ ابھی تک عدالت میں پیش نہیں ہوئی ابھی تک میڈیا میں پیش نہیں ہوئی ابھی تک کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی اور فواج عوری صاحب کو وہ پوری رپورٹ مل گئی ہے بھی بتائیں کہ وہ جی ای ٹی جو ہے وہ عدالت میں رپورٹ پیش کرتی وہاں سے کچھ کی کاپی لے لیتا یہ فواج عوری صاحب کو جب وہ کس نے دی ہے یہ جی ای ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ جانی چاہیے عدالت میں اور فواج عوری کے پاس پہلے کیسے آگئی ہے یہ سوال رانہ سنالوان نے اٹھایا ہے حمد چیما صاحب میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جب ایسے آپ پیشاور قاتلوں کو جھوٹوں کو کرائے کے گھنڈوں کو جب اتنے اہم عوضے پہ بٹھا دیں گے تو پھر اس قسم کی گفت کوئی کر سکتے ہیں کیونکہ حقائق جس سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے سامنے کل جب پریس کانفرنس دی اس میں شروع میں بڑا واضح طور پہ فواج عوری صاحب نے بتایا کہ جی ای ٹی نے اپنی جو فائنڈنگز ابھی تک کی جو فائنڈنگ جو جو عدالت میں جمع کروائی گئی ہیں صرف انہی حقائق اور اسی ریپورٹ کی بنیاد کے اوپر اور جو بریفنگ دی گئی جو امیران خان صاحب کو کہ جو جی ای ٹی نے ریپورٹ اپنی عدالت میں جمع کرائی اسی کی بیسز پہ جو ہے جو ہے ساری بریفنگ دی گئی اور اسی جو حقائق جو ابھی تک سامنے آئے انہی پہ منحصر جو ہے کل پریس کانفرنس کے اندر بھی جو ہے میڈیا کو ان چیزوں سے مطلع بھی کیا گیا اس لیے اگر یہ کہنا کہ جی ان کو کہاں سے پتہ چل گیا یہ یہ میں نے ہوئی آپ سے کہنا کہ جس بندے کو یہی نہیں پتہ کہ وہ پریس کانفرنس میں کیا ہوا کس نے بتایا کیا نہیں کیا اور دوسرا یہ بات ہے یہ متنازع جو ہے سی سی پیوں کو تو یہ وفاقی حقومت نے بنایا تھا کیونکہ وفاقی حقومت پہلے دن سے یہی کوشش کر رہی ہے کہ جو وفاقی حقومت کے جو ملازمین ہیں بروکریسی میں پولیس میں ہیں ان پہ جو ہے پریشر ڈال کے ان پہ اثر انداز ہو کے جو ہے پنجاب کی جو ہے گورنرز کے راستے میں جو رکاوٹیڈ ڈالنے کی تو پہلے دن سے کوشش کر رہے ہیں اور باقی یہ کہ جو پنجاب میں بکوا ہوا ہے تو پنجاب حقومت نہیں جی آئی ٹی بنانی تھی وہ کوئی جو ہے بارڈر بار تو کسی نے نہیں جی آئی ٹی بنانی کی اور جی آئی ٹی جو بنی ہیں وہ قانون کے مطابق بنی ہیں اور یہ محصوف جائیں ٹی وی بیٹھ کے جو آل فال باتیں کرتے رہتے ہیں ان کو دو دفعہ جو ہے جب بلایا گیا ہے تو یہ اپنے آپ کو کیا قانون سے بالا طرح سمجھتے ہیں یہ لوگ مسئلہ ہی ان لوگوں کا یہ ہے ان کا مائنس ایٹی یہ ہے کہ آئین اور قانون کا نہ کوئی اتناب کرتے ہیں اور جس طرح سے یہ پچھلے آٹھ نو ماہ سے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور جس دیدہ دھلیری کے ساتھ یہ روز دوسر ٹی وی پہ بیٹھ کے جس سے ہم کی گفتگو کرتے ہیں وہ تو کسی طور پر بھی جو ہے وہ وزیر داخلہ کے عوضے کے مناسب نہیں ہے صحیح ہے اچھا جی مسئلہ آپ نے کہا کہ اس معاملے میں بہت پیشرفت ہوئی ہے لیکن بنیادی دو سوالوں کا جواب ابھی تک نہیں ملا یہ ظاہر ہے ملزم آپ کے کسٹڈی میں ہے اس سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے لیکن اتنے حصے میں ملزم سے یہ تک نہیں جانا جا سکا کہ یہ منصوبہ اس کو کس نے بنا کر دیا یا اس کو کس نے کم از کم ٹاسک دیا ہو سکتا ہے منصوبہ سازوں کو ایسے براہ راست رابطہ نہ ہو مگر اس کو کس نے ٹاسک دیا آج تک آپ اس سوال کا جواب کیوں نہیں ڈھونڈ سکے کہ منصوبہ بنایا کس نے آخر دیکھیں منصوبہ جنہوں نے بنایا ہے بلکل جو بھی تک جو شواہد سامنے آئے ہیں وہ بلکل ان کا روخ اور وہ نشاندی جو ہے اصل مجرموں کی طرف ہی کر رہے ہیں اور آج کل جو پریس کانفرنس میں بھی بتایا گیا کہ وہ حملہ آور نوید ہے جب اس کا پولی گرافک ٹیسٹ کیا گیا جو سائنٹیفک منعادوں پہ ہوتا ہے اور اس کی اوٹھکی جو ہے ایکسپٹ کی جاتی ہے لوگ کے اندر بھی وہ پولی گرافک ٹیسٹ میں جو ہے بوری طرح سے نکام ہوئے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کو جتنا بھی وہ جو بیان پہلے دن سے دے رہا ہے وہ رٹا رٹائر توتے کی طرح کا سبق اس نے یاد کیا ہے یہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن سچ کیا ہے یہ کیوں نہیں آپ جان پائے سر دیکھیں اس تفتیش میں تفتیش تفتیش میں اور بھی لوگ کو شامل کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے میں نے آپ سے ارز کی نا کہ آپ جس طرح کل ہم نے یہ میڈیا کے سامنے بھی چیز رکھی کہ جب پہلی اس کی ویڈیو پولیس کی حراست میں سے ریکارڈ کی جاتی ہے تو اس کے بعد جو سب سے پہلے اس کو میڈیا پہ ریلیز کیا جاتا ہے وہ ایک جنرلسٹ ہیں خاتون غریضہ فاروقی جن کی ٹویٹ سے جائے اس کو کیا جاتا ہے تو یہ جب ان ساروں کو جب سمن کیا جا رہا ہے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے وہ وقاس ستی ہیں فیصل وارڈا ہے ان ساروں کو جب بلا رہی ہے جی آئی ٹی تو ان کو چاہیے کہ جو بھی ان کے پاس سواید ہیں یا ان کا جو موقف ہے وہ کم از کم جو ہے جی آئی ٹی کے سامنے لا کے رکھیں صحیح ہے آپ نے یہ کہا کہ بلایا جا رہا ہے اور انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ اس کی ویڈیو کس نے بنائی کیسے ہوا تو اس میں جو ڈی پیو گجرات ہے اس کے حوالے سے فواد شہدی صاحب نے بھی اپنی خدشات کا اظہار کیا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ایس اچو نے ویڈیو بنائی وہ ڈی پیو کے موبائل میں بنائی اور وہ ابھی تک اپنا فورنزی کے لیے فان بھی نہیں دے سکے کچھ ڈی پیو گجرات جو ہیں کیا ان سے کوئی بات پوچھ نہیں کر سکتا کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا آپ صرف ٹی وی پر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں ان سے کیا تفتیش ہوئی ہے نہیں یہ فواد چوری صاحب نے اپنے شکوک و شبہات کا اظہار نہیں کیا یہ وہ حقائق ہیں جو جی آئی ٹی کو جو موصول ہوئی ان کو جو سی سی ٹی وی فوٹیج اس کے اندر یہ سارے چیزیں سامنے ہیں کہ وہ جو ڈی پیو گجرات نے جو موبائل دیا ویڈیو ریکارڈ کرنے کے حالے سے اور جی آئی ٹی انڈیپینڈنٹی کام کری ہے جب یہ اپنی ریپورٹ انہوں نے سبمیٹ کی ہے اس کے اندر انہوں نے جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اس کے اوپر میں نکل بھی میں نے پریس کانفرنس پہ بھی کہا تھا کہ چیف منسٹر پنجاب نے اور میں نے ہم نے فوری طور پر اس کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی پیو کو بھی ڈیریکٹ کیا ہے اور سی چی ٹی کو بھی کہ جو بھی ان کو معاونت چاہیے جی آئی ٹی کو اس کو معاونت دیں اور اگر کوئی بھی پولیس آفسر کوپریٹ نہیں کرے گا جی آئی ٹی کے ساتھ تو دیفنیٹی اس کے خلاف ہی تاروی کیا ہے ابھی تک کشہ نہیں گیا کہ اس نے اپنے طور پر یہ ویڈیو بنا کر وائرل کی اور جن جنرلسٹ کا آپ نام دے رہے ہیں ان تک گئی یا پھر ان کو کسی نے کہا تھا یہ ویڈیو بنانے کے لیے میں نے آپ سے ارس کی نا کہ اگر ابھی تک وہ جی آئی ٹی کے بلانے پر ڈی پیو نہیں پیش ہوئے تھے تو اب ان کو یہ کل کہا گیا ہے کہ وہ اب دوبارہ جب بھی جی آئی ٹی ان کو بلائے وہ ہر صورت جو ہے جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں اور اپنا موبائل بھی دیں جس طرح باقی جو پولیس کا عملہ جو ہے ان کے موبائل لیے گئے فورنزکس کیے گئے اور اس کے اندر کس قسم کی جو ہے کتائی نہیں ہونی چاہیے اس حوالے سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تالہ ڈی پیو بھی پیش ہو رہے ہیں اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو کیا کریں گے جنرلسٹ پیش نہیں ہوئے گا آپ نے ان کے خلاف کو کاروائی نہیں کی لیکن اگر یہ ڈی پیو پیش نہیں ہوتے تو کیا کریں گے دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی کی تھی کہ یہ جن لوگوں کو سمن کیا جا رہا ہے جی آئی ٹی کی جانب سے اور اگر وہ نہیں پیش ہوتے تو جی آئی ٹی کے پاس اختیار ہے قانون کے مطابق کہ وہ عدالت سے ان کے وارن گرفتاری حاصل کر سکتی ہے اور میں نے آپ سے کہا کہ جو بھی معاملات ہیں جو بھی کاروائی ہیں وہ قانون کے مطابق ہو رہی ہے پہلے ان کو ایک دفعہ سمن کیا گیا دوسری دفعہ دوبارہ سمن کیا گیا ہے اب دوسری دفعہ بھی اگر نہیں آتے تو پھر دیفنیٹ ہی جی آئی ٹی جو ہے وہ کوٹ کو پروچ کرے گی کہ ان کے وارن گرفتاری حاصل کر کے تو ان کو طلب کیا جا سکتی ہے اور اگر کوئی پولیس آفسر بھی جو ہے اگر کوئی جی آئی ٹی کے ساتھ نہیں کاروائیٹ کرے گا اس کے خلاف بھی جو ملزم نوید ہے اس کو ٹریننگ جی کیا انویسٹیگیشن اس نکتے پر ہوئی ہے یا کوئی جواب مل پایا ہے کہ ملزم نوید جو کہ باقاعدہ ٹرینڈ شخص تھا ایک عام آدمی نہیں ہے اس کو ٹریننگ کس نے اور کہاں پر دی جی بلکل اس کے اندر پولیگرافک ٹیس کے اندر یہ چیز بہت واضح ہو کے سامنے آئی ہے کہ یہ ٹرینڈ ہے اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہیں ان تک پہنچنے کے لیے مزید تفتیش جاری ہے سر لیکن آپ دو مہینے میں جب آپ کو پتا چل گیا کہ وہ ٹرینڈ ہے تو آپ نے اسے پوچھا ہوگا کہ تمہیں ٹریننگ کہاں سے دی گئی کس نے دی کہاں ٹرین ہوئے تم تو بنیادی سوال تو یہ ہے میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ ابھی جو پچھلے مہینے دیڑھ میں جتنی بھی تفتیش ہوئی ہے پھر اس کے بعد اسی سے پوچھ گئے اس کے اندر اور ایک دو لوگ اس سے کنیکٹڈ تھے ان کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے اور اسی طرح سے جو باقی جو ڈیٹا بہت سارا جو ہمارے لیے اس وقت ہرڈل ہے کیونکہ اس کا جو موبائل کے اندر جو ڈیٹا کے حوالے سے جو ویریفیکیشن ہو کن کن لوگوں سے وہ رابطے میں تھا کس نے کب کب کال کی کیا ہوا اس حوالے سے جو ٹیکنالوجی جو ہے وہ وفاقی اداروں کے پاس ہے جی آئی ٹی نے کل ہی انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے وفاقی اداروں سے جو ہے تعاون کے لیے کہا لیکن ان کو جو ہے وفاقی جانب سے کوئی جو ہے تعاون نہیں پروائیڈ کیا گیا اچھا عمر جمع صاحب دو اور بھی اس میں حملہ آور تھے آپ کیا ان کا کوئی کلو مل سکا ہے آپ ان کے قریب پہنچ سکے ہیں کہ وہ دو حملہ آور کون تھے آپ ان کی گرفتاری یا ان کو پکڑنے کے قریب ہیں کوئی کلو ہے آپ کے پاس جی بلکل یہ نمید کے علاوہ جو اور دو شوٹرز کی جو لوکیشن جو ایڈینٹیفائی ہی ہیں کیونکہ فورنزیکس اور جی آئی ٹی نے جو بعد میں جو سرچز کی ہیں اس میں دو اور لوگ بھی جو ہے اس کے ساتھ شوٹرز جو ہے وہ موقع پہ ان کا لوکیشن کا پتہ چلا ہے اور ان کی جو تلاس جو ہے وہ بھی جاری ہے انشاءاللہ تعالی جیسی یہ مزید انویسٹیگیشن آگے پڑے گی تو امید ہے کہ وہ بھی جو ہے بلکل گرفتار کیے جائیں گے امید جیسی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چون ایک بہت ہائی پروفائل کیس تھا اور پاکستان کے ایک مقبول ترین لیڈر کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی باقاعدہ حملہ ہوا گولیاں چلیں اور لگیں لوگ زخمی ہوئے ایک بہت ہائی پروفائل کیس ہے اس میں انویسٹیگیشن کی گرفتار بہت سست نہیں ہے کہ بہت جو بنیادی معلومات تھیں وہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آسکیں آپ نہیں سمجھتے کہ بہت سست ہفتاری کے ساتھ پیش رفت ہو رہی ہے نہیں میرے خیال میں تو یہ اس نوعیت کے جتنے بھی آج تک کیس ہوئے لیاقت علی خان سے لے کے بنیزید بھٹو تک اس سے اگر آپ کپیرزن کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک اتنے کم وقت میں کافی حد تک جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جو بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے کیونکہ پچھلے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے تین نومبر سے تب سے جو مسلم لیگ نون اور وفاقی حکومت جو بیانیاں اسٹیبلس کرنے کی پوشش کر رہی تھی تو اس سے تو جو حقائق ابھی تک جتنی انویسٹیگیشن آئی ہیں اس نے وہ تمام بیانیاں جو ہے مسترد کر دیا ہے اور وہ جو جھوٹ کا پلندہ تھا اس کا پول کھل گیا ہے پیسلے ڈیڑھ مہینی کی انویسٹیگیشن کے اندر کہ وہ کسی طور پر بھی جنونی نہیں تھا اکیلا نہیں تھا ٹرینڈ ہے بقاعدہ ٹریننگ لے کے پیسل سے جو ہے اور پھر باقی بھی جو انویسٹیگیشن آئی ہیں فرینڈزک کی جو رپورٹس آئی ہیں پولی گرافک جو رپورٹس آئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس میں اور کافی حد تک پیش رفت ہو سکتی تھی اور اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ وفاقی اداروں کی جانب سے جو عدم تعاون ہے اس کی وجہ سے کچھ رکاوٹیں ہیں لیکن پھر بھی شاباش میں نے دی جائی ٹی کو کہ انہوں نے بڑے کم وقت کے اندر اتنی میجر جو حقائق ہیں جو انویسٹیگیشن ہونی ہیں وہ ریویل ہونی ہیں صحیح ہے عمران خان صاحب آج رانا صلی اللہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کو جس نویت کے زخم آئے ہیں ٹانگ پہ اس نویت کے زخم پندہ دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن عمران خان جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ وہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں اور دو ڈھائی مہینے گزرنے کے باوجود بھی ابھی وہ کھڑے نہیں ہو پاتے یا ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کو ڈیٹ دو مہینے اور لگیں گے تو عمران خان کے اس ری ایکشن کو یا ان زخموں کی نویت کو آج نانا صلی اللہ نے پھر جھٹانے کی کوشش کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پندہ دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ فرائگمنٹ آف جو بولٹس ہیں وہ عمران خان کو انہوں نے ہٹ کیا تھا بات یہ جس اکس کیا بات کر رہے ہیں وہ انتہائی نامہ کول آدمی ہے نہ اس کے پاس کوئی میڈیکل کی کوئی ڈگری ہے کہ وہ میڈیکل لیگل رپورٹ کو جو ہے اس طرح سے مستعد کر سکے فرینز بقاعدہ جو ہے ایک ہاسپیٹل کی میڈیکل لیگل رپورٹ کے مطابق جہاں پہ وہ زیر علاج رہے شوکت خانم نے کافی ایک کریڈبل ادارہ ہے پاکستان کا اس کے ڈاکٹرز نے اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو ویڈیو کے ذریعے اس وقت بھی یہ پروپاگنڈا کیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب تو گولی نہیں لگی جھوٹ بول رہے ہیں مطلب ان لوگوں کوئی خوف خدا ہی نہیں ہے اس قسم کی بہودہ قسم کی گفتگو کرنے میں کسی قسم سے کبھی بھی یہ ہسکچارٹ سے کار نہیں لیتے کیونکہ صبح شام لگتا ہے ان درباریوں کی نوکری اسی پر چل رہی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف جھوٹ بولتا رہے ہیں اور آپ نے بلکل ٹھیک کہا کیونکہ مسئلہ جو ہے کہ خالی صرف جو ہے چیئرمن پی ٹی آئی کا نہیں ہے عمران خان صاحب پاکستان کی سب سے مقبول ترین جو سیاسی جماعت ہے اس کے قائد بھی ہیں اور اس کے بعد فارمر پرائم نیسٹر ہیں پاکستان کے تو اس حوالے سے بھی اور ویسے کسی بھی شہری کے اوپر اگر یہ ہے وہ تو ظاہر ہے جو انتظامیہ ہے پولیس ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے اصل مجرموں تک پہنچا جائے اب ان کو جو ہے ان کے ہاتھ پاؤں تھنڈے ہو رہے ہیں کیونکہ ان یہ کبھی بھی توقع نہیں کر پا رہے تھے کہ جو ہے اتنی بڑی پیشرفت ہو پائے گی ان کی تمام رکاوٹیں کھڑی کرنے کے باوجود جی شایئے سر آخری سوال میرا آپ سے عمر شیمہ صاحب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس حملے کے فوری بعد کسروں کے نام لیے تھے اور اس میں حکومت کے علاوہ بھی کسروں کے نام شامل تھے ایک ادارے کے لوگوں کے نام بھی شامل تھے اور عمران خان کو لگتا تھا کہ یہ منصوبہ بنایا گیا ہے اور اس میں سب لوگ شامل ہیں اب آپ کی جب انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور آپ نے بہت سارے پولی گرافک ٹیسٹ اور مختلف طرح کی تفتیش کی ہے جائے ٹی بھی اپنا کام کر رہی ہے کیا عمران خان کا جو ابتدائی الزام تھا اور جلیداروں کی طرف تھا آج کی آپ کی انویسٹیگیشن اپنا سرکمسٹینسل ایفیڈنس ہے پسلے ڈیڑھ دو مہینے کی تحقیقات ہوئی ہیں اس میں بھی بلکل یہ بلکل چیز سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے جن باثر افراد کو نامزد کیا تھا اس قاتلانہ حملے کے اندر وہ آج بھی انہی عوضوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پسلے ڈیڑھ دو مہینے سے جو جائے ٹی نے پنجاب گورنمنڈ نے جو ہرڈلز فیس کی ہیں وہ فارک کی طرف سے پریشرائز جو کیا جا رہا تھا انفلوینس کرنے کی کوشش کی گئی پھر اس کے بعد جو میڈیا کے ذریعے اور جو ابھی جس طرح آپ بات کر رہے تھے ان کے بزراء بھی جو صبح سے لے کے شام تک جو جھوڑ بولتے رہتے ہیں تو یہ بیانیاں جویں قائم کیا جا رہا تھا اور بجائے اس کے ایک فارمر پرائم نیسٹر ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر کے اوپر اور ایک سیاسی معاش تھا اس کے اوپر جو ہے اگر حملہ ہوا ہے قاتلانا تو اس کی بجائے مضامت کرنے کے یہ جس قسم کا پہلے دن سے بیانیاں اور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ جو ان کا ذاتی جو ہے دیفینلٹی اس میں معاملات ہیں اس میں عمل داخل ضرور ہے بہت شکریہ عمر صفراز شیما صاحب مشرد اخلاق ہمارے صاحب بات کر رہے تھے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ انویسٹیکشن آگے بڑھ رہی ہے بہت سار حقائق سامنے آئے ہیں اور رانہ ساناولہ کے الزامات میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور ساتھ ساتھ آج جو پریس کانفرنس میاں داؤد نے کیا ہے ملزم کے وکیل نے ان کی تمام الزامات کو بھی عمر صفراز شیما صاحب نے رد کیا ہے ہم ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں عمر صفراز شیما صاحب سے بات کر کے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ معاملہ ابھی سلج نہیں رہا ہے بلکہ شاید مزید دولج رہا ہے کیونکہ چیزیں ابھی کنٹول میں نہیں ہیں انویسٹیکشن اس نہج پر نہیں پہنچی ہے کہ آپ ڈوٹس کو ملا کر کوئی کنکلیونٹ ڈرو کر سکیں اسی پر ہم مزید گفتو کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں رانہ حسان افضل صاحب موجود ہیں مسلمین اگنون کے رانوان بہت شکریہ رانہ صاحب اور ہمارے ساتھ مہان مالک صاحب موجود ہیں سینئر تیجہ کارا مالک صاحب بہت شکریہ مالک صاحب یہ حملہ آور ایک تھا یا تین تھے یا یہ جو کانٹروورسی ہے یہ بنائی جا رہی ہے یا بن چکی ہے یہ سلجے گی کیسے یہ معاملہ کیسے کسی کنکلین کی طرف جائے گا دیکھیں جب بھی اس طرح کا ہائی پروفائل اٹیمٹ ہوتا ہے یا خدا نہ خان صاحب کی مرڈر ہوتا ہے چاہے وہ پریزیڈنٹ کینیڈی کا تھا چاہے جاکہ دلی خان صاحب کا تھا پھر سپیکلیشنز تو ہوں گی بی بی شہید کا آج تک مسئلہ حل نہیں ہوا اس پر چلتی رہی ہیں باتیں سو آئی تینگ یہ تو جتنی مزید سپیکلیشن آپ کر لیں جس کا جو آنگل ہوگا جس کو سوٹ کرے گا ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ جو فائنل کوئی جی آئی ٹی کیا دوسروں کی رپورٹ آئے بکوز تکی جو اترازات عمران خان کی سائٹ چاہے ہیں ان کے لوگوں سے وہ بھی بڑے جائز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوپریشن نہیں مل رہی ٹیلی فون کا دیٹا میں ہمیں ہیلپ نہیں دے رہے جو حیران کن طریقے پر جو پولیس آفیسرز ہیں آئی جی یا ڈی پیو وغیرہ وہ تفتیش میں شامل نہیں ہو رہے تو کویسن مارکس تو ہیں نا دونوں طرف کے کویسن مارکس ہیں جو خان صاحب نے اپنا میڈیکل کروایا اس کے اوپر کویسن مارکس ہیں ان لوگوں کی طرف سے پھر جو لڑکا شہید ہوا وہاں پہ بچارا کراس وائر میں اس کا پوسٹ موٹن نہیں ہونے دیا گیا وہ کیوں نہیں کروایا پنجاب گورنمنٹ نے تو دونوں سائٹ کی اپنی اپنا دلائل اور اپنے میں شکوک ہیں مارکس صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دونوں ہی فریق جو ہیں اس کو کنکلین کی طرف لے جانا ہی نہیں چاہتے اور اس کو اسی طرح سے رکھ کے اپنے اپنے شاسی فائدہ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تیکھیں ڈیفرنٹ لیس سے تو پولٹیکل مائلیج ہی لے لی ہیں دونوں نے خان صاحب مرڈر اٹیمٹ ہوئی ہے اس نے کوئی شک نہیں ہے وہ بے کل اس کو ٹوکلی سے اس کا پولٹیکل مائلیج نکالیں گے کیونکہ کئی چیزوں پر ان کی طرف سے کلیارٹی نہیں آئی ہوئی تو ان کو یہ لوگ نکالیں گے ہاں سب کے لیے کامپلیکٹ سیچویشن اس لیے ہوگی ہے کہ ٹیس منسٹر ان کے ادھادی ہیں لیکن وہ وہاں پر اپنی ایف آئی آر بھی نہیں کروا سکے تو وہ ہر بات فوج پر ڈال دیتے ہیں جب فوج کے طرح سے ریاکشن آتا ہے تو پوریز علائی صاحب پر ایک سکھ گھبراتے ہیں آج بھی آپ نے دیکھا انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو پچیس میں ہی بھول جاتی ہے یہ جیپ قسم کی باتیں نہ دیا کریں نہ سٹیٹمنٹ دیا کریں تو بلو ہوت بلو ہوت بلو کل ان کا اپس میں بھی چل رہا ہے تو کافی انٹرسنگ پولیٹیکل سیچویشن ہے لیکن دیکھیں یہ لیکن یہ پولیٹیکل ہی رہے گا میرے نہیں خواہد کہ جہاں تک اس کا کرمینل چیز ہے وہ ایک حد سے آگے جائے گی صحیح ہے ایک اور چیز پر میں آپ سے سواد کرنا چاہتا ہوں اور یہ جو کل ہمارے پاس خبر آئے کہ مریم نواز صاحبہ کو چیف اوگنیزر پارٹی کا بنایا گیا سینئر نائف صدر بنا دیا گیا ہے الیکشن ہونے ہوتے ہیں پارٹی میں وہ ہوئے نہیں ہیں الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ایک ہفتے کے اندر الیکشن کرائے ہیں یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اب جو پارٹی کے اختیارات ہیں وہ مریم نواز کے پاس آگئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ کے اختیارات کو کم کیا جا رہا ہے تو یہ حتمی طور پر مریم نواز آپ پارٹی کی صدر بننے کی طرف جا رہی ہیں تہیر یہ وراست اب افیشل ہو گئی ہے پہلے وراست سب کو پتا تھا کیا ہوگی صرف ٹائمنگ کی بات تھی ایک چیز نظر آگئی ہے کہ یہ جو شہباز شریف صاحب کا خاندان ہے کہ شہباز شریف ہی آخری وزیر آزم ہے اس کے بعد اب بریکس لگ گئی ہیں آپ نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ جب یہ آخری بائل ایکشن ہوئے دس بارہ اس میں حمزہ کسی بھی کونسٹنسی میں نہیں گئے تھے اور حمزہ کو آج تک کہا جاتا تھا کہ جتنی ایڈمیسٹیٹیو چیزیں ہیں جتنی ارگنیزیشن ہے پارٹی کی ساری جیسے مینجمنٹ وہ حمزہ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہے بھی ہیں اس میں کچھ شک بھی نہیں ہے اب تحصیل لیول تک تمام پاورز مریم کو دے دی چاہیے ہیں سینے وائس پریزیڈن بنا کے تو دیفریکٹو پارٹی پریزیڈن تو وہ بن گئی اب ظاہر ہے سارا کارٹ پچھار ہوگا آپ نے دیکھا حمزہ لنگن میں ہے وہ واپس کہیں نظر نہیں آرے ان کا کوئی بیان بھی نہیں آیا اس پر ایک ہوتا ہے نا رسمی مبارک باتیں بھی ہوتی کوئی بیان نہیں آیا کوئی خاموشی نہیں آئی تو پارٹی ٹیک آور تو ہو گیا ہے اس معاملے میں تو حمزہ کے لیے رسمی بیان دینا بھی مشکل ہے یا رسمی مبارک بات دینا بھی مشکل ہے ایکزیکلی تو پارٹی ٹیک آور تب ہو گیا یہ تب کلیر ہو گیا ہے کہ میاں صاحب کا فیوچر جو بھی ہے تو نہیں ہے لیکن پی ایم ایل ایم کا فیوچر جو ہے وہ مریم کے ہاتھ ہے اور وزیراعظم کی تو امیدوار وہ ویسے ہی ہیں اگر نوازشب نہیں ہوتے تو ایکزیکلی تو ٹھیک ہے جس طرح وہ بغیر کچھ کی ہے سینے بیس پریزنگ ہیں دیکھئے فلیر تو ان کی پارٹی میں ان میں ہی ہے جو ابھی تک انہوں نے اپنی جلسوں میں بھی کیا سب کچھ کا جو کہتے ہیں فلیر والی پرسنیلیٹی کونسی ہے وہ ان کے پاس بلکل کراوڈ گیدر جاؤنسی ہیں وہ وہی ہیں but having said that تمام پارٹی کی ارگنیزیشن کا absolute right دینا یہ اس سائیڈ پہ میں بات کر رہا تھا دوسری فیملی کی سائیڈ پر سب سے یہ کوئی نہیں ایکشپیکٹ کر رہا تھا ابھی تو یہ بات چل رہی تھی یہاں تک ڈسکسن چل رہی تھی کہ شاید مریم کا فیٹر کورس یہ ہوگا کہ مریم کو پہلے پنجاب میں لائے جائے پھر اس کے بعد سرگل گورنمنٹ کے اندر کوئی وزیر وزور بنایا جائے کر اپنی گورنمنٹ ہو اب پھر ٹرین کیا جائے لیکن یہ جو فاس فاروڈ کیا ہے وہ تو بلکل ون سیریٹ ہوگی ختم ہوگی یہ پاتھ اب نیان صاحب کے بات مریم is everything اب دو تین چیزیں ہیں رانہ صاحب one by one جو ایک تو عمر شیما صاحب سے جو ہماری بہت تفصیل سے آج باتشیت بھی ہوئی ہے پریس کانفرنس بھی ہوئی رانہ صاحب نے بھی ریسپونڈ کیا اور ابھی مالک صاحب بھی ذکر کر رہا تھا کہ وہ ڈیٹا آپ سے مانگ رہے ہیں وفاق نے اس پر وہ دینا ہے اور وہ دے نہیں ہے تو آپ کوپریٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں مزید ملزمان کو پکڑنے کے لیے میرا نہیں خیال ایسی کوئی کوپریشن نہیں ہو رہی ہوگی definitely ہو رہی ہوگی اور اگر کوئی ایسا پرابلم آئے تو عدالت کے اندر بھی اس اشیو کو ریس کیا جا سکتا ہے اور عدالت جو ہے وہ آرڈر کر سکتی ہے کہ ان چیزوں کو تو میں سمجھتا ہوں یہ پروپوگینڈا زیادہ ہے اور اس میں حقائق کم ہے اب آپ دیکھیں کہ جی آئی ٹی رپورٹ جو ہے وہ ابھی عدالت میں نہیں جمع ہوئی لیکن میڈیا کی اوپر ایسا زبردست بیانیاں جو ہے امران خان نے آج دیا کہ دیکھیں مقصد بھی یہ یہ پی ٹی آئے کا وہ نہیں چاہتے کہ یہ کنکلوجن کی طرف جائے یا کورٹ اس کا فیصلہ کرے ان کا مقصد ہے کہ یہ کورٹ ہم میڈیا پہ لگا لیں اور جو الزامات لگانے ہیں جو کہانی گڑنی ہیں وہ گڑ لیں اور دیکھیں یہ ہسٹری ہے امران خان کی آپ پچھلے گیارہ سال اٹھا کے دیکھ لیں پینتیس پنکچر فل سیاسی مفاد لیا پھر مکر گئے عالمی سازش فل سیاسی مفاد لیا مکر گئے یہ تو حملہ ہوا ہے اور سب نے کنڈیم کیا اور اللہ کا شکر ہے ان کی جان بچ گئی لیکن پورا اب اس کو جو ہے چار گولیاں فلانا ڈھمکانا تین شوٹر کسی نے نہ دیکھے نہ کسی نے سنے نہ وہ آئی لیکن چلیں یہ ہو گیا اب دیکھیں مسئلہ یہ یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہونی ہے کوٹ میں کوٹ لیتا ہے ٹائم کوٹ لیتا ہے فیصلے ایویڈنس کی اوپر میڈیا کی اوپر تب تک بیانیاں بن جائیں گے تب تک الیکشنز ہو جائیں گے جس نے فائدہ اٹھا ل lore بنا رہے ہیں کہ امران خان کو نہ اتنے زخم آئے ہیں نہ اتنے حملہ آور تھے اور امران خان اپنا بیانیاں بنا رہے ہیں کہ حملہ آور زیادہ تھے اور زخمی بھی دیکھیں ہم کہیں گے ہماری باتیں جو ہیں وہ سچی ہیں وہ حق پہ ہیں لیکن ایک بات تو یہ ہے نا ہملہ تو ہوا ان کو مارنے کی کوشش بندہ پکڑا گیا جس نے حملہ کیا وہ اطراف کر رہے ہیں وہ مان رہے ہیں وہ سارا کچھ ہے اس کے باوجود کہہ رہے ہیں فلانا اس کے باوجود کہہ رہے ہیں بی سی ڈی بھئی وہ بندہ آپ کی حراست میں ہے اس سے سب سارے جواب آپ کو مل جاتے ہیں لیکن آپ جی وہ پولی گراف ٹیکسٹ ہو گیا یہ ہو گیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقائق کو ٹویسٹ کر کے مروڑ کے سیاسی مفاد جو ہے وہ اس سے لیا جا رہا ہے یہ کنکلوجن کو پہنچے گا ویسے کیس میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنکلوجن کو پہنچنا چاہیے جلدی پہنچنا چاہیے امید بھی یہ ہے کہ عدالتیں اس کو لیکن میں آپ کو عمران خان کا پوائنٹ او ویو بتا رہا ہوں کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ کنکلوجن کو پہنچے وہ چاہیں گے کنکلوجن پہ تو پہنچ چکا ہے بندہ پکڑا گیا ہے لیکن وہ چاہیں گے کہ اس کو چار شوٹر پانچ شوٹر یہ فلانا ڈمکانا تین ہے آپ نے چار پانچ کر دیگے وہ تین کہہ رہے ہیں وہ تو ان کی مہربانی انہوں نے تین پہ رکھے لیکن وہ اس سے بڑھ جا سکتے تھے دوسرا موضوع پر آ جائے گے یہ الیکشن کمیشن کر رہا ہے پارٹی الیکشن کر رہے ہیں یہ الیکشن کیوں نہیں کرا رہے ہیں کیا مسئلہ ہے اور الیکشن کر رہا ہے بغیر مریم کو آپ نے سینئر نائب صدر بنا دیا پہلے میں مریم نواز کی اوپر کومنٹ کرنا چاہوں گا دیکھیں مریم نواز نے یہ جو عمران خان کی ایک فاششت حکومت تھی اس کے اندر جو پی ڈی ایم کی پوری تحریک تھی کس نے لیڈ کیا مریم نواز نے کیمپین لیڈ کی مریم نواز سندھ میں بھی تھی مریم نواز بلوچستان میں بھی تھی کشمیر میں بھی تھی کے پی کے میں بھی تھی پنجاب میں بھی تھی گلگل بلتستان میں بھی تھی تو مریم نواز جو ہے اس نے وہ منوایا ہے گلگل بلتستان کے الیکشنز آپ ہار گئے یہاں آپ کے زمنی الیکشنز جس کو وہ لیڈ کر رہے تھیں اب ہار گئے دیکھیں ہار جیت ہوتی ہے لیکن وہ سکسیسفل کیمپینز تھی انہوں نے کراؤڈ منور کیا کراؤڈ پولر ہیں وہ جو کہ شواشیف نہیں کر سکتے ہیں نہیں دیکھیں وہ بھی کر سکتے ہیں تو پھر شواشیف کو کیوں آپ بڑی ڈیٹیل میں یہ بات ہوئی دیکھیں اب ہمارے جو پنجاب کے جو پریزیڈنٹ ہے نانا سناواللہ صاحب ہیں وہ انٹیریر منسٹر بھی ہیں اب وہ وہاں انٹیریر منسٹری چلائیں یا وہ پارٹی کی پنجاب کی صدارت چلائیں اگر وہ صدارت جو ہے وہ پرائیم منسٹر صاحب کے پاس بھی ہے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسا بندہ جو پارلمنٹ میں نہیں ہے اس وقت وہ پارٹی کی تنظیم سے آ لے ہمارے صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کریں گے کہ وراثت کا اوفیشلی فیصلہ ہو گیا ہے نہیں دیکھیں میں بلکل میں اس سے اگری کرتا اگر مریم نواز پی ڈی ایم کی جو پوری تحریک ہے اس کو لیڈ نہ کرتی اگر مریم نواز اپنی عوام کے ساتھ مل جل کے جو ہے وہ پی ڈی ایم ایل این کو لیڈ نہ کرتی وہ جو فاشسٹ حکومت تھی اس کے خلاف تحریک نہ چلاتی لیکن عملی طور پر تو حمزہ شہباز بھی فیلڈ میں موجود رہے ہیں وہ تحصیل لیول پر پارٹی کی ارگنزیشن کے لیے وہ کام کرتا ہے کیا وہ اچھا کام نہیں کر سکے نہیں نہیں میں سمجھتا ہوں حمزہ شہباز کا بھی ہاں اپوزیشن لیڈر ہے جی وہ تو وہ پارلمنٹیرین بھی ہیں اپوزیشن لیڈر بھی ہیں دنمیان میں سی ایم بھی بنے تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ڈویلٹی آف رولز جو ہیں وہ ہم نے سوچا کہ جو لوگ ابھی جو پارٹی کے تنظیمی معاملات ہیں وہ ایسے بندے کو دیے جائیں جو پروپرلی اس پر فوکس کرے اور میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا فیصلہ ہے صحیح ہے چلی ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ مومنہ وحید صاحبہ موجود ہیں ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی مومنہ وحید صاحبہ بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا یہ آپ کا حتمی فیصلہ ہے کہ پروے زلائی صاحب کو آپ نے اعتماد کا ووٹ نہیں دینا میرے کچھ تحصیلات ہیں جن کی بنیاد پر میں ووٹ نہیں دینا چاہتی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو پرسپشن ایک ڈیولپ کی جا رہی ہے اور تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خدا نہ خاصہ میں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ رہی ہوں یا کسی اور جماعت میں جا رہی ہیں دیکھیں یہ جو اختلاف کے رائے ہیں یہ میرا حق بھی ہے اور میرے تحصیلات دور کیے جائیں یا میرے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائیں اس کا جتنے امکانات اس سوشل میڈیا ٹرولنگ کے وجہ سے کم ہوتے جا رہے ہیں خراب ہوتے جا رہی ہیں چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کے اردگرد سے لوگ ہیں انہوں نے خان صاحب کو ایک ایسے مقام پر لے آئے ہیں جہاں سے نہ واپسی ممکن ہے نہ کوئی بہتری کا رکھتہ نظر آتا ہے تو بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو سوشل میڈیا ٹرولنگ ہے ٹرولنگ برگیڈ جو ایکٹیو ہوا ہے ان کی ایک بہت بڑی اچیزمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جب کسی کے پارٹی کے ساتھ کوئی نظراتی اختلاف ہوتا ہے یا ہمارا کوئی میمبر ناراض ہو جاتا ہے تو وہ اس کا بالکل رستہ ہی بند کرتے ہیں یہ آپ کا جو نظراتی اختلاف ہے یہ بسیکلی ہے کیا اور کیا یا آپ نے اپنی پارٹی کے سامنے رکھا عمران خان صاحب کے سامنے یا پارٹی لیڈرشپ کے سامنے جی ہاں اس خلاف بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایک تو ہم نے پرویس صاحب کو بہت عزت دی وہ قابل عزت ہے بھی وہ ایک نہایت منجھے ہوئے سینئر سیاستدان ہیں جب پنجاب اسیملی بنی الیکشن ختم ہوا پنجاب میں تو ہم لوگوں نے ان کو سپورٹ کی ان پر بھروسہ کیا اور انہیں ہم نے پیکر پنجاب اسیملی بنایا انہوں نے ہمارا خیال رکھا ساری چیزیں ٹھیک چل رہی تھیں رجیم چینج والا جو ایک بہت بڑا حادثہ ہوا پاکستان میں اس دوران جب چیئرمن صاحب کی طرف سے حکم آیا ان کے خلاف چونکہ ادم اعتماد آگئی تھی سپیکر صاحب کے خلاف بھی اور وزیرالہ صاحب کے خلاف بھی ہمارے چیئرمن صاحب نے حکم دیا کہ اب ہم وزیرالہ بنائیں گے پرویس الہی صاحب کو یہ ہمارے کنڈیجیٹ ہیں اور انہیں ووٹ کرنا ہے اور ہم نے کیا ہم نے بہت لڑائی لڑی ہم نے بہت محنت کی ہر طرح کی مشکلات کے سامنے ہم لوگ کھڑے تھے ڈٹ کر ہم نے مقابلہ کیا میرے اوپر دہشدگردی کا مقدمہ ہوا بغاوت کا مقدمہ ہوا اسیمبلی کے توہین کا مقدمہ ہوا یہ سب سے زیادہ مقدمات تھیں باقی لوگوں کے اوپر ایک ایک مقدمہ تھا جو کہ بڑی جلدی ختم بھی ہو گیا ہماری عدی تک گورنمنٹ ہے منجاب کے اندر لیکن دہشدگردی کا مقدمہ ختم نہیں ہو سکا مجھ سے زمانت بہت مشکل سے ملی سب لوگوں کی زمانتیں ہو گئی نہیں مگر وہی سوال ہے آپ نے پہلے ووڈ دیا تھا پرویز الائی صاحب کو اب کیا مسئلہ ہوا مطلب وہی پرویز الائی صاحب یہ بھی ہیں پوری بات سن لیجیے نا آپ جب آپ سپیکر سے آپ کے اگینسٹ آگئی ادم اتمان سے باقی سی ایم بنے آپ کے خلاف پھر آگئی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پرویز صاحب کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنا بھروسہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا نا ان پر سپیکر بنایا سی ایم بنایا اب تھوڑا سا بھروسہ وہ کر لیں اور پی ٹی آئی کا کوئی سی ایم آنے دیں پی ٹی آئی کی کانڈیڈیٹ کو الیکشن لڑنے دیں تاکہ پی ٹی آئی ساری اکٹھی ہو جائیں ہم لوگ بار بار دیکھیں پرویز صاحب کی جتنی سرگرمیاں رہی پچھلے جنہوں میں آپ مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کب کہاں گئے کس سے ملے کس نے ان کو کیا جواب دیا کہاں سے انہیں کیا فرمس ملا مومنہ صاحبہ لیکن اگر فرض کیجئے کہ پرویز علی صاحب کی بجائے عثمان بزدار آ جائیں یا کوئی اور آ جائیں تو ہو سکتا ہے کسی کو ان کے نام پر بھی اختلاف ہو ہمیشہ ایک نام پر سب متفق نہیں ہوتے لیکن پارٹی پولیسی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے کیوں نہیں ہوتے ممکن ہے ہمیں عثمان بزدار صاحب کے کئی مخالف ہوں اور وہ سمجھتے ہوں کہ پاکستان طریقہ انصاف میں کہ ان کو وزیراعلا نہیں بنانا سی میں تو مثال دے رہا ہوں بزدار صاحب پہ بھی تو متفق ہوئے تھے متفق کرنا چیئرمند صاحب کا کام ہے کیوں نہیں ہوں گے پی ٹی اے کا لے کے ہیں سب سے پہلے نئے ووٹ نہیں مگر وہ تو وزیراعلا لانا ہی نہیں چاہتے وہ تو چاہتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں اور اسمγلیہ ٹوٹ جائے آرگومنٹ کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں تو سوال کر رہا ہوں آپ آرگومنٹ کریں ہیں کہ ایسے ہو جائے گا ایسا چونکہ ہونے نہیں جا رہا پی ٹے آئی کے اندر بہت سارے ایسے نام ہیں جن پر کسی کا کوئی اختصلاف نہیں ہوگا ایک نام نہیں ہے بہت سارے نام ہیں جن پر کسی کے طرف سے کوئی ایک سلاف سامن ہے آپ کا کوئی پسندیدہ وزیرالہ ہے مومنہ صاحبہ جس کو آپ ووٹ کرنا چاہیں کہ یہ امیدوار ہونا چاہیے پی ٹی اے سے بہت سارے ہیں میاں اسلم اکمال ہیں ہمارے یاور بخاری ہیں ہمارے راجہ بشارت ہیں ہمارے چودری زہیر صاحب ہیں ہمارے بہت سارے ہمارے تو آپ ایک نام لیں جو پی ٹی اے کے آپ ان کا پورٹ فولیو دیکھیں آپ ان کا کام دیکھیں آپ کو ووٹ نہیں کرنا چاہتے اور آپ سے رابطے میں ہوں دیکھیں میں ایک چیز پہلے بھی کلیر کرنے کی میں نے کوشش کی ہے نہ تو یہ کسی سازش کا نتیجہ ہے میرا یہ سٹانس نہ ہی کوئی اس کے لیے لابنگ کی گئی ہے نہ کوئی کیمپین ہو رہی ہے میں اپنے گھر پہ بیٹھی ہوئی ہوں اور باقی ضرور ہوں گے لوگ میں یہ نہیں کہہ رہی کیونکہ پیپل یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا ضمیر خود بخود جاگا ہے یہ ضمیر جاگنے والے ٹرم اس کو اگر تنزیہ طور پر استعمال نہ کیا جائے تو یہ اچھے خاصی ہے مطلب میں اگر یہ کہوں کہ میں نے ایک غلطی کی تھی اور میں دوبارہ وہ غلطی نہیں کرنا چاہتی اس کے اوپر پھر کوئی کچھ بھی سوچ لے کوئی کچھ بھی کہہ لے مجھے تو فرق نہیں پڑتا میں تو صرف اس چیز کے ذمہ دار ہوں جو میں کہہ رہی جو میرا مطلب نہیں ہے میں اس کی ذمہ دار نہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا کسی سے رابطہ نہیں ہے لیکن آپ ووٹ نہیں دینا چاہتی ہیں لیکن پارٹی آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے پیٹھے گا وزیراعلا ہوگا تو ووٹ ڈالیں گی آچھا یہ جو صورتحال پجاب میں ارنان صاحب ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج پرویز علیہ صاحب نے کہا ہے کہ جو گورنر کا حکم تھا وہ غیر آئی نہیں ہے اور اس کو ماننا ہمالے ضروری نہیں ہے تو اس سے شاید یہ لگا ہے کچھ لوگوں کو تاثر ملا ہے کہ شاید وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لینے جا رہا پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں بلکل اسی طرح ہی ہے اگر لینا ہوتا تو وہ اس دن بھی لے لیتے جس دن لینا تھا لیکن اب تو وہ دیکھیں ایک طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ پھس چکے اور کوٹ نے گیارہ تاریخ کی جو ہے وہ ڈیٹ دی ہے اور دیکھیں اس میں جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ سچے پرویز علیہ ثابت ہوں گے کیوں ثابت ہوں گے سچے کیونکہ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ 90% عراقین جو ہیں وہ اسیملیاں ڈیٹ آل نہیں کر سکتے تو وہ چیز جو ہے وہ ووٹ آف کانفیٹنس میں نظر آ جائے گی کہ اسیملیاں نہیں تہلیل ہوں گی لیکن آپ کو اب تک کتنے لوگوں کے ضمیر جگھانے میں کامیابی ہوئی ہے محمد وحید کے علاوہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا انہولی الائنس تھا جہاں PMLQ کے جو ہے وہ ایک منورٹی کے وزیرہالہ بن گئے اور آفر ہم نے کی تھی ان کو تو اگر وہ آپ کے وزیرہال بن جاتے تو انہولی الائنس نہ ہوتا یہ نہیں definitely وہ بھی ایک political game تھی ایک political maneuvering تھی لیکن وہ candidate جو CM کے تھے وہ PTI کے نہیں تھے نہ انہوں نے بنایا تھا آپ نے چوتھی شہار کے لوگوں کو منسٹر بنا دیا اور وہ بہت ہی منورٹی میں ہے تو یہ انہولی الائنس نہیں ہے لیکن ان کو پرائی منسٹر نہیں بنایا نہیں پرائی منسٹر نہیں بنایا منسٹر بنایا ہے اور بلکل دیکھیں ان کی الائنس کے ساتھ ہم حکومت میں ہیں تو الائنسز ہوتی ہیں لیکن دیکھیں میرا point یہ ہے کہ آج وہی وزیرہالہ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسیمنیاں نہ توٹیں یہ ان کا موقع بڑا clear ہے اب پریشر ہے PTI کا اور عمران خان کا لیکن ان کے اپنے عراقی نہیں چاہتے یہی خبریں آ رہی ہیں KPK سے تو ایک ایسی چیز جو کہ dictate کرائی جاری ہے زبردستی کی جاری ہے اس سے اب نتیجہ یہ ہے یہ vote of confidence نہیں لے سکتے تو یہی کچھ ہونے جا رہا ہے فارمولا کیا ہے کہ آپ ہمیشہ مخالف پارٹی کی تعداد کم کر دیتے ہیں یہ کیسے کرتے ہیں یہ فارمولا پی ٹی آئی کا ہے دیکھیں یہ تو پی ٹی آئی کا فارمولا تھا یہ جو ہوتا تھا ابھی یہ تو obvious ہی بات ہے یہ تو میں کہہ رہا ہوں ہمارا فارمولا کیا یہ تو پروی زلائی کا فارمولا ہے اس نے بتایا کہ 90% لوگ جو ہیں وہ اس ایمیاں تحلیل نہیں کرنا وہ سچ ہو رہی ہے بات ثابت اب طریقہ تمہتماد کا vote مطلب سوری اعتماد کا vote ہوتا وہ نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا آپ بھی تو دوسری طرح طریقہ تمہتماد واپس لے جا رہے ہیں وزیراعالہ کی لے لی سپیکر کی لے لی دیکھیں ایک وقت پہ ایک محاذ ہونا چاہیے جب پارٹی نے کہا کہ ہم نے یہ no confidence speaker no confidence ڈیپٹی سپیکر vote of confidence تو ہم نے کہا چلو یہ تو بعد میں بھی ہم جمع کرا سکتے ہیں اگر ضرورت پڑی پہلے vote of confidence تو نبٹ لیں تو اس کو آپ strategy بھی کہہ سکتے ہیں تو ہم نے strategize کیا کہ ہم پہلے vote of confidence کا دیکھ لیں کہ تماشا کیا لگتا ہے جو پرویز الائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ خود نہیں توڑنا چاہتے ہیں اسیمیو اور نہ ان کے ارہاکین چاہتے ہیں تو پہلے ان کا وارٹر ٹیسٹنگ ہو جائے کہ یہ کیا ہوتا ہے گیارہ تاریخ کا کوئی انتظار ہے بلکل گیارہ تاریخ کا ہمیں انتظار ہے لیکن عمران خان میں سمجھتا ہوں وہ فیل ہو چکا ہے اور آگے بھی فیل ہونے جا رہا ہے آپ یہ نہیں بتا رہے بار بار کہ آپ کے پرویز الائی کے یا پاکستان تاریخی انصاف کے لوگوں سے آپ کے رابطے ہیں یا یہ یہ ضمیر خود بخود جاگ رہے ہیں یا نون لکھ جگہ رہی ہے دیکھیں ضمیر جاگ رہے ہیں کیونکہ آپ پپٹ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ پارلمنٹیریان جو ہیں یہ پپٹ ہیں کہ آپ ان کو کہے ہیں اسیملی تحلیل کر دو اور فائنلی ان کے یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ محمد صاحبہ عالی اصول اور اخلاق عالی سیاسی اخلاقیات کی بنیاد پر ڈیفر کر رہی ہیں اپنی پارٹی سے مجھے لگتا ہے کہ لیکن اگر اس طرح ہر ایک ایم پی ای ایک ایک نام پر اختلاف کرنا شروع کر رہے تو یہ تو اتفاقی رہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا پارٹی کی تو پولیسی پر چلنا پڑتا ہے میں بتاتا ہوں ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ یہ فیصلہ ڈکٹیٹوریل تھا یہ فیصلہ ایک بندے کا تھا اور تب جب وہ فیل ہو گیا پنڈی میں تو اس نے یہ فیصلہ سب پر نافذ کر دیا اور وہ فیصلہ ریجیکٹ ہو گیا اب یہ مریم نواز کو آپ نے جو سینئر نائب صدر بنایا یہ بھی تو ایک ہی شخص کا فیصلہ ہے یہ پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے تو آپ پارلیمنٹ کے اندر جمہوریت ڈھونڈ رہے ہیں نہیں نہیں تو دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں پی ایم ایل این میں رائٹ ہے اب جب ہماری یہ پارٹی کی میٹنگ ہوگی تو جس کو اختلاف ہے وہ اختلاف کر لیں یہ تو دیکھیں اپنی اپنی بات ہے بہت شکریہ رانہ حسان عفضل صاحب اور مومنہ وحی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لئے اجاز دیجئے اللہ حافظ